پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہوم گراؤنڈ پر پہلی مرتبہ ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کے بعد ایک بار پھر پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلیوں کی بازگشت سنائی دی جانے لگی میڈیا ریپورٹس کے مطابق گورننگ بورڈ میں دو نئے نام شامل کیے جا رہے ہیں جس کے ساتھ ہی موجودہ چیرمن رمیز راجہ کو گھر جانا پڑ سکتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ سے ہوم گراؤنڈ پر ٹی ٹوینٹی سیریز ہارنے کے بعد ٹیسٹ سیریز بھی تین سفر سے ہار گئی ستر سال میں ہوم گراؤنڈ پر بدترین شکست کی وجہ سے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیٹ اپ میں تبدیلی کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پیٹرن کے نامزد کردہ گورننگ بورڈ کے دو عراقین کے نام واپس لینے اور ان کی جگہ دو نام شامل کرنے کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے سمری وزیر آزم کو بھجوا دی گئی ہے گورننگ بورڈ میں اگر دو نئے نام شامل کرنے کا نوٹفیکیشن جاری ہوتا ہے تو پھر رمیز راجہ چیمن پی سی بی نہیں رہیں گے ان کے ساتھ پی سی بی کے آئین میں بھی تبدیلی کا عمل شروع ہوگا تاکہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو بحال کیا جائے اگر دوہزار چودہ کا آئین بحال کیا جاتا ہے تو اس میں چیف ایگزیکیٹیف کے عہدے کی گنجائش نہیں تھی اس لیے یہ عہدہ ختم ہوگا جبکہ دیگر عہدداران میں بھی تبدیلی ہوگی انگلنڈ سے ہار کے بعد ٹیسٹ ٹیم کے کپتان کی تبدیلی اور سیلیکشن کمیٹی کے چیمن کو بھی بدلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں